اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہبی کازمی آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ایڈ سہبی کازمی ملبرن آسٹریلیا سے ناظرین قائدی اعظم محمد علی جناح سے لے کر زیاؤلحق صاحب تک جتنے بھی پاکستان میں صدور اور وزرائے اعظم آئے ان میں شاید اخلاقی کمزوریاں یا بیماریاں ضرور موجود تھی لیکن ان میں ایک قدر مشترک تھی وہ تھی کہ وہ یہ لوگ کرپ نہیں تھے انیس سو اسی کی سیاست کے بعد پاکستان میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا لوگوں میں کرپشن کو اس انداز میں فروغ دیا گیا کہ لوگوں کو کرپشن کرپشن لگتی ہی نہیں اس کی وجہ اگر آپ کوئی بھی انٹریبیوز اٹھا کے دیکھیں تو لوگ برملہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہمارا لیڈر کرپٹ ہے لیکن ہم ووٹ اسی کو دیں گے یہ جو ہے نا نواز شریف اور یہ تو بڑے پکے سیاستدان ہیں انکر ان پہ تو کرپشن کے چارجز ہیں بہت سو جب ثابت کریں گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں بھی ثابت ہو گئے وہ نائل ہو گئے ثابت نہیں ہے جب حکومت ہمارے لاہور آلے سپریم کورٹ ان کو کہا ہے کہ بھی ثابت ہو گئے نہیں ثابت ہو گئے وہ نائل ہو گئے ہیں نا میاں صاحب وہ تو ویسے انہوں نے مل ملا کے انہوں نے دے رہے ہیں سارا انٹرگروہ بھی دے رہے ہیں یہ عمران خان جو ہے اچھا یہ بتائیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میاں صاحب نے کرپشن کی ہے اور وہ نائل ہو گئے پھر بھی اب ووٹ دیں گے نہیں پھر ووٹ نہیں دیں گے پھر نہیں دیں گے جو چور ہو گا اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ تو اب وہ پکڑے گئے ہیں مردد ان کو نائل کر دیا لائف کے لئے جب وہ پکے پکڑیں گے بھائی جانا اس ٹام ہم نہیں ووٹ ملہ جیل میں جائیں گے تاب آہ اس ٹام جب جائیں گے کیونکہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے اسی لئے دودھ میں پانی ملانے والے سے لے کر دوائیوں میں ملاوٹ یا استاد بچوں کو پڑھائے یا نہ پڑھائے ڈاکٹر وقت پر اسپتال میں جائے یا نہ جائے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہر لیول پر کرپشن کو ایک عام مسئلہ سمجھا جاتا ہے جس انداز میں معاشرے کی تربیت کی گئی ان لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ووٹ لینے کے بعد بھی اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کو نہیں چھوڑا اس کی وجہ ہے کہ دو ہزار کا کہہ کر دو سو دے کر جلسوں میں لائے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو پارٹیاں لاکھوں کروڑوں ووٹیں لیتی ہیں جب انہیں ان لوگوں کی ضرورت پڑے تو یہ قدم بڑھاتے ہیں پیچھے مل کر دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا اکتیس سینیٹر، تراسی ایم این اے اور ایک سو ستر ایم پی اے کے ساتھ اتنی بڑی پارٹی کا جب ضرورت کے وقت آگے قدم بڑھتا ہے تو پیچھے سے لوگ کیوں غائب ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کرپشن کا وہ ناسور ہمارے معاشرے میں اس طرح پھیلا ہوا ہے اگر آپ اس کا مغربی دنیا سے تقابلہ کریں تو جس انداز میں دنیا بھر میں کرپشن سے ڈیل کیا گیا آپ ان کی یہ ٹاپ ٹن کی لسٹ دیکھیں اس میں آپ کو یہ تمام لوگوں کے ساتھ کرپشن پر کس انداز میں ان کے ساتھ معاملات نفٹائے گئے جبکہ عدالتوں میں یہ کرپشن کے بادل بیچھ آئے بڑے کیسز رنٹل پاور ہو ایان علی ہو شارخ جتوئی ہو جرجیل میمن ہو ڈاکٹر آسم ہو حج سکینڈل ہو چائنا کٹنگ ہو آپ نام لیں ان تمام کیسز کا تمام کے تمام بڑے لوگوں کے چھوٹے فیصلے سامنے آئے اسی لیے لوگوں کا کرپشن پر اعتماد مزید بحال ہوا کہ جب بڑے لوگوں کا سزا نہیں ملتی تو پھر چھوٹے لوگوں کو کیوں سزا ملے عدالتوں میں اس نظام کو بہتری کی گنجائش ضرور ہے آنے والے وقتوں میں چیف جسٹس موجودہ جو ہیں وہ شاید مقلا اور لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کرے وہ اس میں کامیاب ہو لیکن سر دست میاں صاحب کو چھے ہفتے کی آرزی رہائی مبارک ہو اور چھوٹے میاں صاحب کو جلدی لندن یاترہ مبارک ہو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مسلم لی نون کے سینیٹر پرویز رشید صاحب ہوں گے جو اپنے دھیمے لے جے سے اپنا موقف بڑی آسانی سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد اسلام علیکم پرویز رشید صاحب یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی جو آرزی رہائی کا فیصلہ ہے اس وقت اسے پاکستان مسلم لیگ اور آپ کیسے دیکھتے ہیں بنیادی طور پر نواز شریف صاحب نے اپنی صحت کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے عدالت سے ایک ریلیف مانگا تھا کہ میں اپنا علاج خود اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے کرانا چاہتا ہوں سرکاری طور پر جو علاج انہیں مہیا کیا جا رہا تھا اس سے وہ بھی مطمئن نہیں تھے ہم بھی مطمئن نہیں تھے اور سرکار انہیں علاج کی سہولتیں فرام کرنے کی بجائے دراصل علاج کے نام پر ان کے ساتھ سیاسی نہ ٹکرے چاہتی تھی عدالت نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا ہے جس کے لیے ہم عدالت کے شکر گزار ہیں اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو زمانت پر یہ موقع عطا کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے اپنا علاج جو ہے وہ شروع کرا سکیں اچھا پروے سب امتحانوں سے اس وقت دو چار ہے ہم اپنی جدو جہود کو قانونی طور پر پارلیمنٹ کے اندر اور میڈیا کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور قانونی طور پر جو فورم ہمیں دستیاب ہیں ان فورمز کے ذریعے ہم نے نواز شریف صاحب کے ٹی ای ای ریلیف حاصل کی ہے ٹھیک ہے اچھا پروے سب یہ بتائیں کہ عدالتیں تو اس وقت آزاد ہیں لیکن جب عدلیہ کسی کے خلاف فیصلہ دے تو وہ غصہ کرتے ہیں ناراضی کے ظاہر کرتے ہیں لیکن جب وہ عدالت ان کے حق میں فیصلہ دے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں لیکن رینٹل پاور یا اسحاگ ڈار صاحب کا کیس لے لیں آپ چائنا کٹیں گے اس طرح کے تمام بڑے کیسز میں یا میاں صاحب کی سزاہ میں کیا آپ ان تمام باتوں سے متفق ہیں اور اس پر آپ کا کیا موقف ہے دو مختلف ہیں معاملات جن کے ذکر آپ کرتے ہیں عدالت کے فیصلوں کے ساتھ اتفاق بھی ہوتا ہے اور ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے اسی لیے قانونی نظام میں عدالت کے فیصلوں کے بارے میں اپیل کرنے کا بھی حق آپ کو حاصل ہوتا ہے اور تمام دنیا اس حق کو تصمیم کرتی ہیں پاکستان کا آئین بھی عدالت کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اپیل کا حق دیتا ہے پاکستان میں بھی یہ حق میں حاصل ہے اور اگر کسی کو کسی فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے وہ اس سے بڑی عدالت میں اس فیصلے کے بارے میں اپیل کر سکتا ہے لیکن ہم عدالتوں کے فیصلے کا اعترام ضرور کرتے ہیں خان سے اختلاف کر رہے ہوں ان کو تسلیم ضرور کرتے ہیں خواہ ان کے خلاف ہم اپیل میں بھی یہ ہوں اچھا عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور ابھی بھی ریسنٹلی کہ این آر او نہیں ہوگا اب جو میہ صاحب کی رہائی کا فیصلہ ہے اس پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بہت ناراض ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو عدالت کا فیصلہ مننا چاہیے یا میرے علم میں خان صاحب کی ناراض کی جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ خبر تو پہنچتی رہی ہے لیکن بلاکہ انہیں بھی پاکستان کے عدالتی نظام کو ہی تسلیم کرنا ہوگا ان کے خوش ہونے یا نراض ہونے سے آپ قانون اور انصاف کے راستے تو بند نہیں کر سکتے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاست کے نام پر ذاتی انتقام لینے پر اترے ہوئے ہیں پروے صاحب اللہ تعالی میاں نواز شیف صاحب کو صحت کاملہ اور حجرہ دے اب یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی واپسی سیاست میں کب ہوگی اب ابھی چونکہ وہ اپنے علاج کے مدھلے سے گزر رہے ہیں ہم سب پاکستان مسلم بھی مون بھی پاکستان کی جمہوری قوتیں بھی اور پاکستان کے عوام بھی ان کی صحت کے لئے دواگو ہیں انہوں نے اپنا کردار مشکل ترین حالات میں ماضی میں بھی ادا کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا ساتھ جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا کرپشن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں پروڈیسر کمیل ایدر اور ٹیم سہبی کازمی کو اچھا لگلے پروگرام تا کے لئے اجازت دیں خدا حافظ